بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیسٹی جی ہاں آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی ٹیسٹی سردائی اسے ٹھنڈائی بھی کہا جاتا ہے اور کچھ لوگ اسے تھادل بھی کہتے ہیں یہ گرمیوں کا خاص مشروب ہے اور خاص کا رمضان میں یہ ہمارے گھر میں تو سالوں سے بنتا آرہا ہے تو چلیں اپنا ٹائمز آئے کیے بغیر اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ہم خاص خاص کو اچھی طرح سے واش کریں گے آپ جتنے بھی اچھے سٹور سے اسے لے لیں اسے دھونے کا عمل بہت ضروری ہے میں نے یہاں پر ایک پہلی خاص خاص کیلئے ہے اور اسے واش کرنے کے لئے مناسب سا پانی ڈالا ہے اس کو چمچ کی مدد سے ہلا لیں یا اس طرح ہلا لیں لیکن اسے ہلا کر اچھی طرح سے خاص خاص کو پانی میں مکس کر لیں اس طرح سے جو ریت کے پارٹیکلز ہوں گے وہ نیچے بیٹھ جائیں گے اور خاص خاص الگ ہو جائے گی اب ہم اسے دوسرے باول میں انڈیل لیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ انڈ پر کتنے زیادہ پارٹیکلز آئے ہیں مٹی اور ریت کے اگر آپ اسے دھوے بغیر استعمال کریں گے تو بعد میں یہ بہت سے ہیلپ پرابلم کریٹ کرے گی اس لئے اپنی صحت پیاری ہے تو اسے ضرور استعمال کریں لیکن دھو کر استعمال کریں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سب ہمارے ہی اندر جاتا اگر ہم اسے نہ واش کرتے ریت کے پارٹیکلز کو ہم نے الگ کر لیا ہے اب ہم دوبارہ یہی پروسس کریں گے اور جب تک ہمیں یہ بلیک پارٹیکلز نظر آتے رہیں گے ہم اس پروسس کو ریپیٹ کرتے رہیں گے اگر ان پارٹیکلز کو آپ ریموف نہیں کریں گے تو بعد میں جا کر یہ ہماری کیڈنی میں اور ہمارے پیتے میں پتری کا سبب بنتی ہیں اس پروسس کے بعد ہم ایک دفعہ خسخاص کو کھولے پانی سے کھنگال لیں گے تاکہ اس کی سفائی میں جو قصر رہ گئی ہے وہ بھی پوری ہو جائے اب ہم اسے کسی برتر میں شیفٹ کر لیں گے اب ہم اسے کم از کم چار سے پانچ گھنٹے کے لیے بھگو کر رکھیں گے اگر آپ کے ایریے میں بہت گرمی ہے تو اسے فریج میں رکھیں ورنہ یہ زیادہ دیر تک باہر پڑی رہے تو خراب ہو جاتی ہے اسی طرح سے دو چمچ چار مگز لیے ہیں اور اس کو بھی اچھی طرح سے دھو کے اس میں جو پانی ہے وہ نکال دیں گے اور اسے بھی تقریباً تین سے چار گھنٹے کے لیے بھگو کر فریج میں ہی رکھیں گے آدھا کپ اس میں بادام لیں گے اسے بھی میں نے چار سے پانچ گھنٹے کے لیے بھگو کر رکھا تھا اور اب میں نے اس کا پانی نکال دیا ہے دو چمچ اس میں ہم سونف لیں گے سونف کو بھی میں نے اسی طرح سے دھویا تھا اور اسے بھگو کر تین سے چار گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیا تھا اگر آپ کو سونف پسند نہیں ہے تو آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم اس میں ایڈ کریں گے الائچی پانچ سے چھے عدد الائچی لے رہی ہوں اس میں میں اس کے علاوہ ہم اس میں ایڈ کریں گے چینی یہ تقریباً آدھی کٹوری لے رہی ہوں میں آپ اپنی پسند کے حساب سے زیادہ یا کم کر سکتے ہیں اب ہم اس میں خسخاص ایڈ کریں گے جو کہ ہم نے اوور نائٹ بھگو کر فریج میں رکھ دی تھی اگر آپ کو اس کا پانی زیادہ فیل ہو تو آپ اس کو چھان لیں اور جو خسخاص ہے صرف اسی کو ایڈ کریں اپنے بلینڈر میں کافی دیر بھگونے سے خسخاص کا دانہ پھول جاتا ہے اور یہ کانٹیٹی میں ڈبل ہو جاتا ہے اب ہم اسے تین سے چار منٹ کے لیے اچھی طرح سے شیک کریں گے اس کے بعد کسی چھلنی میں یا کسی ململ کے کپڑے میں اسے اچھی طرح سے چان لیں گے پہلے زمانے میں تو اسے دوری ڈنکے میں اچھی طرح سے میش کیا جاتا تھا لیکن آج کل ہمیں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم وہ پروسس کریں ان مشینوں نے بہت حد تک ہمارے زنگی کو آسان کر دیا ہے یہ گرائنڈ کرنے کا عمل صرف ہم ایک دفعہ نہیں کریں گے بلکہ اس کو تین سے چار مرتبہ گرائنڈ کریں گے اس کو اچھی طرح سے پریس کر کر کے اس کا پانی ہم نچوڑ لیں گے کریسے دوبارہ سے ہم شیکر میں ڈالیں گے اور تقریباً آدھا جگ پانی سے بھر لیں گے تین سے چار منٹ کے لیے اسے دوبارہ شیک کریں گے اور بلکل پہلے کی طرح اسے چھان لیں گے یہ سب آپ کو دیکھنے میں شاید تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہوگا لیکن یہ سردائی پینے میں اتنی ٹیسٹی ہوتی ہے کہ اگر آپ اسے ایک دفعہ پی لیں گے تو بہت آسانی سے یہ سب کام کر لیں گے اب ہم جگ میں سادہ پانی ڈال کے اس کے اوپر ڈالتے جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اب تک اس میں وائٹ کلر کا پانی نکل رہا ہے جب تک اس کا کلر ٹرانسپیرنٹ نہیں ہو جائے گا ہم اس میں پانی ڈال کے اسے اچھی طرح سے نچوڑتے جائیں گے جو کونٹیٹیز میں نے آپ کو بتائی ہیں اس سے میں نے تقریباً دو بڑے جگ ریڈی کیے ہیں اگر آپ اسے کم کونٹیٹی میں بنانا چاہتے ہیں تو ان سب برجہ کو آپ ہاف ہاف کر سکتے ہیں اس سب کو اچھی طرح سے نچوڑنے کے بعد جو اس کا مواد بچے گا اس کو آپ پھینکے نہیں بلکہ آپ اسے بھی استعمال کر سکتے ہیں اسے آپ بہت ہی اچھے نیچرل سکرب کی صورت میں استعمال کر سکتے ہیں اس کو اپٹن کی طرح یا سکرب کی طرح ہلکا ہلکا سا ہاتھوں سے اس کو مساج کریں اپنے پاؤں پہ اور ہاتھوں پہ اور یہ تک انشاءاللہ آپ گورے چٹے ہو جائیں گی اس سکرب کو آپ ٹکڑیوں کی صورت میں جمع کر فریز بھی کر سکتے ہیں اب ہم جگ میں آئس کیوبز ڈالیں گے اس کو سرب کرنے سے پہلے آپ اسی چکھ لیں اگر آپ کو چینی کم فیل ہو تو آپ اس میں دوبارہ ایڈ کر سکتے ہیں اس میں ہم نے جو جو اجزاء ڈالے ہیں آپ اگر اسے گوگل پر سرچ کریں تو یہ سب کے سب ہماری صحت کے لیے بہت ہی فائدے بند ہیں اب آپ اسے اپنی افتار میں ضرور شامل کیجئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد کیجئے گا اللہ ہم سب کو زمینی اور آسمانی ہر طرح کی آفت سے محفوظ رکھیں اللہ آپ سب کا دستخان سجائے رکھیں اور ہم سب کو صحت اور ایمان کا رزق عطا فرمائے اللہ ہم سب کو رمضان کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے میری نیکس فیڈیو تک اللہ حافظ موسیقی